دوستو آج بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو بڑھتے ہوئے وجن سے پریسان ہیں اگر آپ نے ہجار کوسی سے کر لی ہیں تب بھی آپ کا بڑھتا وجن روک نہیں رہا ہے یا بڑھا ہوا وجن گھٹ نہیں رہا ہے سریر میں کچھ ایسے ڈیٹاکس ہوتے ہیں جو ہمارے وجن کو گھٹنے نہیں دیتے ویسے تو ہمیں اپنے سریر کو ہر مہینے یا ہر سال یا ہر چھ مہینے میں ویریفائی کرنا ہوتا ہے لیکن ہم اپنے سریر کا گھانی نہیں رکھ پاتے آگے چل کر بڑی بیماریوں کا کارن بھی ہماری کچھ ایسی گلتیاں بن جاتی ہیں جن کو ہم نجر انداج کر دیتے ہیں لیکن میں آج آپ کو ایسی گرین ٹی بتاؤں گا جس سے آپ بڑھتے ہوئے وجن کو روک سکتے ہو اور وہ گرین ٹی آپ کے کچھن کے کچھ سامان سے ہی بن جائے گی آپ کے کچھن میں ہی کچھ ایسا سامان ہے جس سے آپ وہ گرین ٹی بنا سکتے ہو اور بڑی آسانی سے بنا سکتے ہو لوگوں کو کبج جیسی سمسیا ہے اگر وہ بھی اس کا استعمال کریں گے وہ بھی اس کا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں دوستو میں سیدھی سی بات بتاتا ہوں اگر ہماری گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو ہم اس کی سرویس کرواتے ہیں اپنے فون کو ہر مہینے اپ ڈیٹ کرتے ہیں لیکن اپنے سریر کو اپ ڈیٹ نہیں کر پاتے تو گھر میں ہی آپ کچھ ایسی چیز بنائیے جس سے آپ اپنے سریر کو ویریفائی کر سکتے ہو دوستو اکثر کر انسان ہیلڈی چیزیں چھوڑ کر کاشٹ فوڈ زیادہ کھانا پسند کرتا ہے اور ان سبھی چیزوں سے ہمیں کبج کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبج کی وجہ سے ہمیں کافی بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں لیور کی دکتیں آتی ہیں لیور پہ چربی چھانے لگتی ہے ہمارا کھونگاڑا ہونے لگتا ہے اور اسی کی وجہ سے موٹا با بھی چھانے لگتا ہے اور بھی کافی وجہ ہو سکتی ہیں لیکن مین ٹاپک ہے آج وجن گھٹانے کا چلو بات کرتے ہیں آج اسی کے بارے میں ہی دوستو جو لوگ ویڈیو پہ پہلی بار آئے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے چلو بات کرتے ہیں وجن گھٹانے کی ایسی گیرینٹی جو آپ گھر پر ہی بنا سکتے ہیں آپ کو پچاس گرام سوکا ہوا دھنیا لینا ہے دھنیا کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے دھنیا بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے دوستو دوسری چیز ہمیں لینی ہے سوپ سوپ بھی ہمارے سریر کے لیے کافی فائدہ مند ہوتی ہے اور اس میں کئی ایسے تطو ہوتے ہیں جو ہمارے سریر کے لیے کافی فائدہ مند ہوتے ہیں اور تیسری چیز آپ کو لینی ہے جیرہ جیرہ ہمارے موٹا آبولوجیم کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے اس میں کئی ایسے تطو پہ جاتے ہیں جو ہمارے بڑھتے وجن کو روک سکتے ہیں دوستو پچاس پچاس گرام یہ تینوں چیزیں لینی ہے اور ان کو اچھی طرح سے بھوننا ہے تاوے پر اچھی طرح سے بھوننے کے بعد آپ ان کا پورڈر بنائیے پورڈر کو آپ اسٹوک بھی رکھ سکتے ہو اس پورڈر میں آپ کو کچھ بھی نہیں مکس کرنا ہے صرف یہ تینوں ہی چیز ہونی چاہیے اب اس پورڈر کی آپ کو چائے بنانی ہے آپ کو مورننگ میں چائے بنانی ہے صبح کے ٹیم آپ کو ایک گلاس پانی کا لینا ہے اور ایک سے ڈیڑھ چمچ اس پورڈر کا لینا ہے اور اس پانی کو اچھی طرح سے اُبالنا ہے جب یہ اچھی طرح سے پک جائے اس کو آپ چھان لیجئے اور آپ اس کو مورننگ میں پیجئے مورننگ میں پینے سے اس کا فائدہ ڈبل ہو جاتا ہے اور یہ دیرے دیرے ہمارے وجن کو کنٹرول کرنے لگتا ہے اور یہ بڑھتی ہوئی چربی کو بھی گھٹانے لگتا ہے دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک سیئر اور سسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں